ماضی میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کی گئی ترقیاتی منصوبوں میں مجرمانہ غفلت کی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں مارگلہ ایوینیو کے افتتہی تقریب سے خیطاب مزید کہا ہم پر امریکہ نواز حکومت کا الزام لگایا گیا گزشتہ حکومت نے ہم پر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنائے وزیراعظم کا چشمہ فائف نیوکلئر پاور پلانٹ کی تعمید کی مفاہمتی یاداشت پر دستخط کی تقریب سے بھی خطاب کہا چین نے ہمارے کرزوں کی تجدید کی جو بے مثال دوستی کا نمونہ ہے وزیراعظم شہباز شریف نے پی سی بی بورڈ آف گورنرز کے لیے دو شخصیات نامزد کر دی زکاہ اشرف اور مصطفیٰ رمدے نامزد افراد میں شامل نوٹیفیکشن جاری اس سے قبل سابق چیمین پی سی بی نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں دست برداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا آصف زرداری اور شہباز شریف کے درمیان وجہ تناسہ نہیں بننا چاہتا ادم استحکام پی سی بی کے لیے اچھا نہیں سابق اپتان آمیر سوہیل نے کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کو کام کرنے سے روکنے کے لیے نوٹس مجوا دیا نوٹس میں کہا گیا نجم سیٹھی کی سربراہی میں کام کرنے والی کمیٹی غیر فعل ہو گئی ہے دو مہینے کا وقت ملا تھا اور وہ وقت انیس جولائی کو ختم ہو گیا ہے مینجمنٹ کمیٹی جو بھی اقدام اٹھائے گی وہ غیر قانونی ہوگا آمیر سوہیل نے نوٹس بطور سابق ٹیسٹ کرکٹر اور کپتان بھیجوایا پاکستان کا ایک اور دشمن اہم دہشتگرد کمانڈر سبق اپ محمد جہنم واسل سبق اپ محمد کا تعلق قلدم جماعت سے تھا ایک طویل عرصے سے دہشتگرد کارروائیوں میں مشغول تھا سربق اپ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا پھیلا رہا تھا دہشتگرد کمانڈر سبق اپ محمد کی موت انتہائی پر اسرار حالات میں ہوئی ذرائع کے مطابق دہشتگرد تنظیموں کے اندرونی اختلافات انتہائی شدت اختیار کر چکی ہیں یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم اور انسانی سمگلر ممتاز آرائن گرفتار ملزم سے واقعے کے دوسرے مرکزی ملزم اسلم کا موبائل بھی برامت کر لیا گیا اہم دستاویزات موبائل ڈیٹا سمیت اہم شواہد بھی مل گئے دوسری جانب ایف آئیے نے انسانی سمگلر تلہا شاہزیب کو زلہ کے چہری لاہور میں پیش کر دیا ملزم چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئیے کے حوالے سانحہ نو مئی کا ایک اور اہم شرپسند گرفتار لوئر دیر ماندیش کے سہراب کو باقاعدہ شناکت کے بعد گرفتار کیا گیا شرپسند سہراب کے چچا کا بھتیجے کی شرپسندی کا اعتراف کیا نو مئی کے سانحی کی مضمت کرتے ہوئے کہا چیمین پی ٹی آئی کے اشتیال انگیز تاکاریر اور نظریے سے اپنے بچوں کو دور رکھیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو نوجوان نسل کو خراب کر رہا ہے خیبر پختونخواہ کا چودہ سو عرب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ کی تجویز پینشن میں سترہ فیصد اضافہ کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو بارہ عرب روپے مقتص مزدور کی کم از کم اجرت چھبیس سے بڑھا کر بتیس ہزار روپے کرنے کی تجویز کراچی میں شرجی لے نام ایمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور این آر ٹی سی حکام کا عالی ستی اجلاس سبائی وزیر کی جانب سے پیپلز بس ایس کی ایب 22 جون سے لانچ کرنے کا اعلان سبائی وزیر نے کہا سندھ حکومت عوام کی سفری تکالیف کو سمجھتی ہے اور ان تکالیف کا خاتمہ چاہتی ہے اور وفاقی حکومت نے عید الازحا کی تاتیلات کا اعلان کر دیا 29، 30، جون اور یکم جولائی کو عید کی تاتیل ہوگی عید الازحا کی تاتیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا